اسلام علیکم میں ہوں سوہی فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ بیڈیٹوریل تو آج آپ کو میں بتاتا ہوں سادہ پی کے اندر بہت زیادہ ایک پرابلم آرہی ہے جو کیا کہتے ہیں آپ کا جو بیلنس ہے نا وہ مائرس میں شور ہے تو یہ ایک پرابلم کیسے آئی ہے اور اس کو کیسے ہم سالف کر سکتے تو ابھی میں آپ کو پہلے اپنی ایپ پر جا کے دکھاتا ہوں نا تو کیا پرابلم آرہی ہے جن لوگوں کو نہیں بیدا جو ابھی سادہ پی کے اندر ابھی نیو یوزر رہے ہیں تو ان کو ابھی ان چیز کا آئی ڈیا شاید نہ ہو تو ابھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موبائل ایپ او نے سادہ پی کی تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چار ہزار تین سو انسر پہ جو ہے نا وہ مائنس میں آرہا ہے آپ نیسات میں دیکھ سکتے ہو مائنس کا سائن آرہا ہے تو یہ جو ہے یہ اب میرا مائنس میں بیلنس ہو چکا ہے فارزم پر لگ بھی میں دو ہزار پہ اپنے اس اکاؤنٹ میں کرواتا ہوں نا تو دوزار شو نہیں ہوں گے دوزار کر جائیں گے اور باقی دوزار تین سو انسر پہ شو کر دے گا تو جب تک یہ ان کے میں کلیر نہیں کر دوں گا نا پیسے تو یہ تب تک یہ ہمارے پاس آتا ہی رہے گا مائنس جو ہے کچھ لوگوں کے پاس تو بہت زیادہ آرہا ہے مائنس میں کچھ لوگوں کے پاس بہت کام مار ہے ہر بندے کے ساتھ تقریبا یہ پرابلم آرہی ہے اب یہ پرابلم کیوں آئی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو میرے پاس جب سے میں سادہ پر use کر رہا ہوں میرے پاس یہ تقریباً تیسری بار ایسے ہو چکا ہے تو کیا پرابلم ہے سادہ پر کے اندر اس کے بارے میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جب میرے پاس یہ آیا تو میں نے ان کی help...? support سے جہن میں ہل پھینٹ سے پوچھا کہ یہ کیوں آ رہا تو انہوں نے مجھے ناایا infernal ہوںm مول اور spirit outofp 라�ہ چلتا ہوں اور chat With sport کے اوپر جارت کے وقت آتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایدھر میں نے ایک چائٹ کی تھی تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی دیکھیں یہ میں نے اوپر ایک سکرین شارٹ بیجا تھا انہموں وی وہ اپلوڈ ہو رہا ہے تو یہ سکرین شارٹ بیجا تھا کے بھائی میں رہے پاس یہ مائنس میں آرہا تو انہوں نے آگے سے میسج کیا آپ پر سکتے ہو میں زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں بردر آپ کو ایمیل بھی ہو گی ہے ڈیٹیل کی آپ کی کچھ ٹرانزیکشن کی ڈبلیو ایچ ٹی مطلب ویڈھالڈن ٹیکس اینڈ ایفنس ڈیفرنس فیس نہیں کٹی نہیں کٹی گئی تھی مطلب کیا کہ آپ جب کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہو ٹھیک ہے جیسے اب بھی میں آپ کو نیٹفلیس کے اوپر ایک لے کے جاتا ہوں جانے کے لیے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے ہمارے پار پیکیجز آ رہے ہیں ٹھیک ہے دو سو پچاس یہ وہ اب یہ لاس والا دیکھیں گیارہ سو کا پیک آ رہا ہے تو اب اگر میں یہ گیارہ سو والا پیک اگر اپنے کارڈ کو لگا کے کٹنگ اس کے پیسے جب ہوں گے تو یہ گیارہ سو نہیں کٹے گا ٹھیک ہے گیارہ سو تو اس کی اماؤنٹ آگی نا کہ گیارہ سو کٹے گا اس کے اوپر ویڈھولڈنگ ٹیکس الگ سے کٹے گا fx جو ہوتا ہے ٹیکس وہ الگ سے کٹے گا اب ویڈھولڈنگ ٹیکس اور fx ٹیکس کیا ہوتا ہے ابھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو تو یہ آپ کی کٹنگ گیارہ سو نہیں کٹے گا آپ کے اکاؤنٹ سے تقریبا لگا لوگے چودہ سو تک کٹ جائے گا یا تیرہ سو پچاس تک آپ کے اکاؤنٹ سے کٹنگ ہوگی پیسوں کی تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی online transactions کر رہے ہو تو اس کے اوپر آپ کو کچھ آگے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے تو ابھی سب سے پہلے میں آپ کو ایک email پر لے کے جاتا ہوں سادہ پی کی طرف سے یہ مجھے email آئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ والا جی email ہے ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے hello آگے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں whtr ہے کہ this is the text collected یعنی کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس کرنا ہے international transaction کے اوپر وہ یہ ٹیکس ہے اور اگر نیچے پڑھو گے دا ایف ایکس ڈیفرنس ایف ایکس ٹیکس کیا ہے تو یہ جو اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں جو ہوتا ہے نا ریٹ جو ڈالرز کا چل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ڈیفرنس جو بھی جس سے یہ خرید رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ ٹیکس وہ بھی ہوتا ہے تو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس تو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور ایف ایکس ٹیکس سے ہماری یہ amount کرتی ہے جو کوئی بھی بینک ہے جو بھی سٹیٹ بینک کو کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی بینک ہے وہ سارے سٹیٹ بینک کو پاکستان کے انڈر میں آتے ہیں تو کوئی بھی بینک ہے سارے کے سارے یہ کام کرتے ہیں کرتے ہیں اچھا اب سادہ بھی ہمیں کیوں نہیں کاٹ رہا تھا تو بعد میں جی منس میں کر دیا تو یہ پرابلم ان کے سسٹم میں ہے ٹھیک ہے ان کا سسٹم کبھی کبھی ایسے کرتا کبھی کبھی موسٹلی میرے پاس تین بار ایسے ہو چکا فرس ٹیم جب ہوا تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں پرابلم آئی ہوگی پرابلم ہو جاتی سسٹم میں دوسری بار پھر اگلے مہینے پھر تیسری بار اب پھر میرے پاس یہ بسلہ آ رہا ہے تو یہ کہہ کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی online transaction کر رہے ہیں جیسے بھی آپ کو میں netflix دکھا رہا تھا وہاں پہ 1100 آ رہا ہے آپ کارڈ لگا تو سادہ بے گا 1100 پہ آپ کا کٹے گا آپ خوش ہو جاتے ہو کہ یار سادہ پہ تو کچھ بھی نہیں ٹیکس کار تھا باکی نیا پہ یہ وہ دوسرے بینک جو ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹیکس کارڈ رہے ہیں تو سادہ پہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن سادہ پہ اس ٹیم پہ کچھ نہیں کر رہا تھا بعد میں وہ آپ کو میسیج کر دیتا ہے آئیسے جیسے ابھی آپ مائنس میں بیلنس دیکھ رہے تو آپ کو بعد میں مائنس میں بیلنس بیج دیتا ہے کہ یار آپ نے اس وقت transaction کی تھی ہم نے نہیں کٹا تو اب آپ دو تو یہ ان کا تھوڑا سا ہے باکی جو دوسرے accounts ہیں وہ ساتھ ساتھ کاٹ لیتے ہیں وہ آپ کو بتا جاتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ میں پتا ہوتا ہے کہ یار کیا کٹ رہا ہے بعد میں جو دینا ہوتا ہے وہ تھوڑا ساتھ دل کو ہو رہا ہوتا ہے یار کیا اب دیکھو میرا چار ہزار میں نے کوئی online transaction کی تھی اس کے اوپر یعنی کہ withholding tax یہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا میں اس لوگے بڑا خوش تھا کہ یار سادہ پہ اتنا اچھا ہے یار ٹیکس کے بغیر سارا کچھ کر رہا ہے لیکن بعد میں انہوں نے مجھے یہ والا message بھی دیا تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ problem آئی ہوئی ہے مجھے بہت سارے messages آئی ہیں باقی ان کی میں نے community جو ہی سادہ پہ کا facebook group ہے اس کے اوپر جا کے بھی دیکھا بہت زیادہ وہاں پہ messages آئی ہوئے ہیں تو اگر آپ کہتے ہو کہ سادہ پہ سے کبھی بھی transaction کر رہا تو اگر وہ text نہیں کاٹ رہا تو آپ mind میں رکھئے گا کہ یار بعد میں بھی وہ کاٹ سکتا ہے کاٹ سکتا ہے یعنی یہ کاٹے گا لازمی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اپنے mind میں رکھے گا اتنا کو balance آپ اپنے account میں باقی رکھ دیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ وہ cutting ویرا ہو جائے باقی میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے سادہ پہ اتنا اچھی company ہے master guard یہ provide کر رہے ہیں باقی اس کا account کیسے بناتے ہیں video description میں آپ کو link مل جائے گا آپ سادہ پہ کا account بہت easy طریقے سے کیسے بناتے ہیں سارا کچھ میں نے details سے بتایا ہوا وہ video دیکھ سکتے ہو تو سادہ پہ میرے خیال میں بہت اچھی company ہے سارا ان کی transactions کی speed وہ بھی کافی اچھی ہے لیکن یہ والا ایک بہت زیادہ problem ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے میں اب تیسری بار اس problem میں آ چکا ہوں ٹھیک ہے وہ تو مجھے pay کر نہیں کرنے لیکن پھر بھی ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا تو سادہ پہ کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا اپنا problem تھوڑا سا کہا یہ اچھی طرح glitch اپنا ٹھیک کریں باقی کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو ٹیکس نہیں کرتا ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا آپ جو مرضی کر لو تو باقی اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی problem آتا ہے تو آپ ان کی help support پہ بھی call message کر سکتے ہو وہ بھی آپ کو یہی والا بولیں گے جو میں آپ کو بول رہا باقی اگر آپ minus ہو جاتا تو آپ اس میں اور balance add کر کے اس کو جمع میں کر سکتے ہو ملدہ اپنا balance maintain کر سکتے ہو تو I hope آپ کو پتہ چل گیا ہوگا minus کیوں آ رہا ہے problem کی وجہ سے آ رہا ہے باقی میں نے سادھا پے کا ایک community بنائی ہے اگر آپ سادھا پے کا golden ticker یا سادھا پے کی چیز کسی بھی جارہ کی problem آتی ہے میں نے whatsapp group پہ الگ سے بنائی ہے video description میں آپ کو اس کا link مل جائے گا اور وہ group join کر لیجے گا وہاں پہ آپ کو کوئی problem آتی وہاں پہ آپ بولو ٹھیک ہے کوئی بھی دوسرے جو آپ کے اور بھی group میں ہے وہ آپ کی help بھی کر سکتے جس کو پتا ہوگا جو مجھے پتا ہوگا میں آپ کی help کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو باقی اگر آپ group بنائی ہے اس میں اگر آپ کا کیا کہتے ہیں 10 invitations کے اوپر جا کے یہ پورا سادھا پے ایک account بنتا ہے نا تو آپ وہاں پہ اپنا group جو بھی آپ کا code وغیرہ وہاں پہ دے کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے آپ کی help وغیرہ تو آپ وہاں سے اپنی help بھی کروا سکتے ہیں accounts وغیرہ بنانے میں تو I hope اس میں آپ کو کافی سمجھ چکی ہوگی باقی سادھا پے ایک account بنانا ہے تو video description میں آپ کو link مل جائے گا اس کے related اور بھی بہت سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ایسا card کہاں سے order کرنا سارا کچھ میں نے details سے بتایا ہوا ہے تو پھر ملتے ہیں next video میں اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ